محلک وائرس کے وار تیز ہو گئے ہیں ملک بھر میں کورونا مزید انہتر زندگیاں نگل گیا ہے جان بھاک افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار دو سو چھیا سٹھ ہو گئی ہے جبکہ دو لاکھ اکاون ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں ایک لاکھ اٹھاون ہزار سات سو بانویں مریض موزی بیماری سے سہتیاب بھی ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق زندھ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد دوسرے صوبوں سے زیادہ ایک لاکھ پانچ ہزار پانچ سو تین تیس ہو چکی ہے جبکہ ایک ہزار سات سو پچاندویں کورونا مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں پنجاب میں کورونا وائرس کے اب تک ستاسی ہزار تنتالیس مریض سامنے آئے ہیں جبکہ ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ دو ہزار تیرہ ہو گئی ہیں سیبر پختونخواہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد تیس ہزار چار سو چیاسی ہو چکی ہے جبکہ اموار ایک ہزار ننانوے ہو گئی ہیں کورونا وائرس کے بلوجستان میں گیارہ ہزار اکسو پچاسی مریض اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں اور ایک سو چھبیس افراد انتقال کر چکے ہیں اسلام آباد میں چودہ ہزار اکسو آٹھ کورونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں جبکہ ایک سو تر اپن افراد وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں گلگت میں ایک ہزار چہسو اکتر کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ چھتیس افراد جان باق ہوئے ہیں آزار جمہو کشمیر میں کرونا کے اب تک ایک ہزار پانچ سو ننانوے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ وائرس سے چوالیس مریض وفات پا چکے ہیں کرونا وائرس کے ملک میں چھاسی ہزار نو سو پچھتر مریض اب بھی اسپتالوں کرنٹینہ مراکز اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے دو ہزار اکسو اٹھارہ افراد کی حالت تشویشناک ہے اسپتالوں میں کرونا وائرس کے تین سو تیرانوے مریض ویٹی لیٹرز پر موجود ہیں جبکہ گلگت آزاد کشمیر اور بلوچستان میں کوئی کرونا مریض ویٹی لیٹر پر نہیں ہے جبکہ ایک لاکھ اٹھاون ہزار سات سو بانوے مریض اس بیماری سے سہتیاب ہو چکے ہیں